اللہ اللہ واللہ واللہ اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ هم سلع علی محمد و آل محمد و عجل فرجہہ ناظرین اکرام ہم سب چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام کے اس پرمسررت اور مبارک جشن کے جشن ولادت کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ عظیم امام کے جن کی ولادت با سعادت ہم سب کے لیے بہترین عطیہ اور بہترین حدیع پروردگار ہے یقیناً ان معصوم ہستیوں کو پروردگار عالم نے تمام انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جنہوں نے ان ہستیوں کے دامن سے ان ہستیوں کے قدموں سے خود کو وابستہ کر لیا اور اپنی دنیا بھی سوار لی اپنی آخرت کو بھی انہوں نے بہتر بنا لیا آئیے میں ارز کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں میرے آقا اور مولا کا وہ خطبہ اور میرے آقا اور مولا کا وہ بیان جو آقا نے دربار شام میں اس انداز میں کہ اپنے کو پہچنوا رہے ہیں کہ دیکھو میں کون ہوں مولا نے اس انداز میں اس لیے کہ شام کی اس بگڑی ہوئی فضا میں صورتحال یہ تھی کہ اہل بیت اتھار کے چہرے کو خراب کر کے پیش کرنے کی کوشش ہو رہی تھی اور خطیب ممبر پہ پیٹھا ہوا اہل بیت اتھار کے خلاف باتیں کر رہا تھا مولا نے ایسے ماحول میں اپنی شخصیت کو پہچنواتے ہوئے اپنی شخصیت کا تعارف کرواتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ اُعُتِينا سِتَّن وَفُضِّلْنَا بِسَبْعِن پروردگارِ عالم نے ہمیں چھے چیزیں عطا فرمائی ہیں اور سات فضیلتیں دی ہیں کہ جن فضیلتوں میں دنیا ہمارے سامنے نہیں آسکتی وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں مولا نے فرمایا ان چھے چیزوں میں علم پروردگار نے اہل بیت اتھار کے حوالے کیا ہے پروردگار نے فساحت اور شجاعت کو اہل بیت اتھار کے گھرانے میں قرار دیا ہے مولا فرماتے ہیں کہ ان چھے چیزوں میں سے ایک اور شئے جسے پروردگارِ عالم نے ہم اہل بیت اتھار کو عطا فرمایا ہے وَالْحِلْمُ وہ بُرْدْبَارِی ہے وہ صبر کرنے کا مادہ اور جذبہ ہے وہ لوگوں کے مظالم اور لوگوں کی نائنصافیوں کے مقابل تحمل کا مظاہرہ ہے جسے پروردگارِ عالم نے اہل بیت اتھار کو عطا فرمایا ہے اگر اس چیز کو آپ محسوس کریں تو دیکھیں آئے آپ کو مدینہِ طیبہ لے کر چلیں موقع ہے کہ آپ اس مدینہِ طیبہ میں موجود ہیں اور ایک شخص آتا ہے آنے کے بعد ہمارے چوتھے امام امامِ سجاد علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے جسارتیں گی اور وہ تمام باتیں جو اس کے ذہن میں شام کے میڈیا نے بٹھا دیا تھا ان ساری باتوں سے متاثر ہوتے ہوئے اس نے امام کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا مولا بڑی بردباری بڑے تحمل بڑے حلم کے ساتھ اس کی باتوں کو سنتے رہے اور سن لینے کے بعد جب وہ چلا گیا مولا نے دریافت کیا کہ وہ کہاں رہتا ہے اس کے گھر گئے دروازے پہ جا کر کھڑے ہوئے اور دروازے پر جب دقل باپ کیا تو وہ اندر سے یہ سمجھا کہ شاید اب مولا مجھ سے انتقام لینے آئے ہیں اس لیے کہ ہمارے وہاں مزاج یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی سامنے والا برا کہتا ہے تو پھر پلٹ کے جواب دیا جاتا ہے اس نے سوچا کہ اب یہ مجھ سے بدلہ لیں گے اور پھر اس بدلے کے مقابل ہمارے پاس کوئی ایسی شئے نہیں ہوگی جو ہم جواب میں کہہ سکیں لیکن عجیب منظر دنیا والوں نے دیکھا کہ وہ شخص سامنے اپنے دروازے پہ کھڑا ہے مولا اس کے دروازے پر تشریف فرما اور یہ جملہ فرماتے ہیں اگر وہ باتیں جو تُو نے میرے بارے میں کہیں اگر وہ صحیح ہے تو میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اگر جو باتیں تُو نے میرے بارے میں کہیں میرے اندر نہیں ہے تو میں تمہیں اللہ معاف کرے مغفرت کرے تمہارے توبہ کو قبول کرے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ غور کریں مولا کا حلم کس درجے پر ہے برا کہنے والے کے لیے استغفار فرما رہے ہیں یہ وہ طریقہ تبلیغ ہے کہ جو صرف اہلِ بیتِ اتھار کے گھرانے میں دکھائی دیتا ہے اور بقیہ کسی اور جگہ ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں دکھائی دیتی آپ اسی طرح سے اگر غور کریں ایسے اب موقع پر کہ جس موقع کے اوپر امام کے حلم کے بارے میں ملتا ہے کہ حلم اتنا وسیع تھا کہ اسی مدینہ تیبہ کے ایک والی تھا حشام ابن اسماعیل یہ وہ شخص تھا جس نے سارے مدینہ پر ظلم ڈھایا تھا اور ظاہر ہے کہ مدینہ تیبہ میں سب سے زیادہ محترم سب سے آدھا لوگوں کی محبوب شخصیت ہمارے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام ہے اس بنا پر سب سے آدھا ظلم حشام نے امام سجاد علیہ السلام پر ڈھائے حشام بن اسماعیل کی کوئی شکایت ہو گئی کسی اس مدینہ کے رہنے والے عام انسان نے شکایت کی نتیجے میں اس کی بات پر بھروسہ ہو گیا حاکم نے اسے ہٹا دیا معذول کر دیا نتیجے میں وہاں سے ولید کو بھیجا کہ جاؤ اور اب تم اس وقت سے اس مدینہ کے والی ہو ولید آیا اب موقع یہ ہے کہ ولید آ چکا ہے اور حشام بن اسماعیل اس مدینہ سے نکلنا چاہتا ہے ولید نے کہا دیکھو ابھی تم کو اس مدینہ سے نکلنے کا اختیار نہیں ہے پہلے تم اس مدینہ والوں سے یہ معلوم کرو کہ جن لوگوں پر تم نے ظلم کیا ہے ان سب نے تم سے قصاص لے لیا یا بدلہ لے لیا یا معاف کر دیا یا نہیں اگر ایسا نہیں ہے تو رکو تمہاری توقیف ہوگی تم سے قصاص لیا جائے گا اب ظاہر ہے کہ مروان چکی اس حشام بن اسماعیل کا رشتہ دار تھا اس مروان کے دروازے کے اوپر حشام کھڑا ہے اور پورے مدینہ والے آآ کے اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اس نے اتنا روپیہ لیا ہم کو واپس چاہیے اس نے اتنی رقم ہم سے چھینی تھی ہمیں واپس چاہیے اس نے یہ ظلم کیا ہمیں قصاص لینا ہے اس دوران حشام کہتا ہے جو والی مدینہ رہ چکا ہے کہ مجھے پورے مدینہ میں کسی سے خوف نہیں ہے جس کو جو انتقام لینا ہوں مجھ سے آ کر لے لے لیکن میں اگر مدینہ میں کسی سے در رہا ہوں تو صرف اور صرف علی بن حسین امام سجاد سے اس لیے کہ میں نے ان پر اتنے ظلم کیے ہیں کہ اگر وہ قصاص لینے آ گئے تو پھر میرا پورا وجود ختم ہو جائے گا اگر انہوں نے قصاص لے لیا تو پھر میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا لیکن آپ تعجب کریں گے مولا کچھ دیر بعد کچھ اپنے کسی عمر کی بنا پر کسی کام کی انجام دہی کے لیے مروان کے دروازے کے سامنے سے گزریں سارا مدینہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب امام قصاص لینے آ رہے ہیں لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ امام اس حشام کے سامنے سے گزرے اور ایک لفظ بھی نہیں کہا بلکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ نے حشام سے کہا کہ اگر لوگ تم سے رقم اپنی واپس لینے کے لیے آئے اور تمہارے پاس کم پڑ جائے تو تم مجھ سے بتانا میں تمہاری طرف سے رقم دینے کو تیار ہوں اور یہی نہیں بلکہ ایک جملہ فرمایا میں ہی نہیں بلکہ میرے جتنے پیروی کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی تم سے قصاص نہیں لے گا اور یہی ہوا مولا نے اپنے سارے چاہنے والوں سے کہہ دیا تھا کہ حشام سے کسی قسم کا انتقام تمہیں نہیں لینا ہے اب آپ سنیں نتیجہ یہ ہے کہ امام جس موقع کے اوپر مروان کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے ہیں حشام کا مخاسمہ ہو رہا ہے حشام کے اوپر مقدمہ دائر ہے لوگ اپنی اپنی فریادے بیان کر رہے ہیں اور حشام سے اس کا انتقام لیا جا رہا ہے ایسے موقع پر جب امام وہاں سے گزرے تو جو والی رہ چکا تھا اس مدینہ کا جس نے نہایت ظلم ڈھائے تھے امام سجاد علیہ السلام پر وہ آپ کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس گھرانے میں قرار دے یعنی حشام نے امام کو دیکھنے کے بعد سمجھ لیا کہ امام انتقام لینے کے لیے نہیں اپنے کسی کام کو انجام دینے کے لیے یہاں سے گزر رہے ہیں یہ ہے امام کا حلم لوگوں کے ظلم لوگوں کی زیادتیاں لوگوں کی نائنصافیاں خصوصاً حاکم کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کو بھی آپ نے بردباری کے ساتھ برداشت کر لیا تاکہ میدان محشر میں اس کا انتقام لیا جائے یہ وہ حلم ہے جس کی مثال اہل بیت اتھار کے علاوہ کہیں اور کسی اور گھرانے میں نہیں دکھائی دیتی میں جلدی ایک واقعہ اور ارز کر دوں امام کے خاندان کی ایک فرد اسی مدینہ طیبہ میں رات کی تاریخی میں جس موقع کے اوپر امام اس کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے کچھ رقم امام اس کو دے دیتے تھے وہ امام کو نہیں پہچانتا تھا وہ امام سے اس رقم کو لینے کے بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ تم کتنے اچھے ہو اللہ کے بندے کہ تم میری مدد کرتے ہو جبکہ اسی مدینہ میں میرے ایک رشتے دار رہتے ہیں اپنی امام کا نام لیتا تھا کہ وہ اس مدینہ میں رہتے ہیں اور میری کبھی مدد نہیں کرتے امام ہر روز اس کی مدد فرماتے تھے ایک دفعہ بھی یہ جملہ نہیں فرمایا کہ جس کے بارے میں تم شکایت کر رہے ہو وہی تمہاری مدد کرتا ہے بات کب سامنے آئی راز کب کھلا جب مولا کی شہادت واقع ہوئی اور یہ رات کی تاریکی میں ملنے والی رقم اس رشتے دار کی ختم ہو گئی منقطع ہو گئی تب اس نے معلوم کیا دریافت کیا پتا چلا جس شخصیت کو برا بھلا کہتا تھا وہی شخصیت اپنے حلم اپنی بردباری کے ساتھ ان ساری باتوں کو سننے کے باوجود اس کی مدد فرماتے تھے آئیے چلیں اس اگلے مرحلے کی طرف کہ مولا فرماتے ہیں پروردگار نے چھے چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں جن میں سے چوتھی شہ خلم اگلی شہ فرماتے وَسْسَبَاحَہَ پروردگار نے بزرگواری ہمارے گھرانے میں قرار دی ہے یہ بزرگواری اس مرحلے میں ہے کہ امام جب اسی مدینہ طیبہ میں غریبوں فقیروں یتیموں بیواؤں کے درمیان ہوتے تھے تو بلکل سادگی کے ساتھ ان کے درمیان بیٹھ جانا ان سے گفتگو کرنا ان سے مسکرا کر کسی بات کو کہنا تاکہ ان کے اندر گفتگو کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے ان کے دسترخان پر جا کر بیٹھنا تاکہ وہ آرام کے ساتھ اپنے گھر میں جس موقع کے اوپر مولا ان غریبوں کو دعوت دیتے تھے خود دسترخان پر بیٹھتے تھے یہ بزرگواری دنیا میں معمولاً کہیں نہیں دکھائی دیتی ارز کریں آپ کی خدمت میں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مولا کی بزرگواری کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے بیٹو شرف میں جب دسترخان بچ جائے تو سارے غلاموں کو اپنے اسی دسترخان پر اپنے سامنے بٹھاتے تھے اور ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے یہ بزرگواری یہ سماحہ وہ عظیم شئے ہے کہ جو اہلِ بیتی آتھار کے گھرانے ہی میں سامنے آتی ہے مولا آخری فضیلت بیان فرماتے والمحبہ فی قلوب المؤمنین پروردگار نے جو چھٹی صفت ہمیں عطا کیا اور کسی کے پاس نہیں ہے وہ شئے ہے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو قرار دیا ہے اگر واقعی طور پر دیکھا جائے تو دنیا میں حکومتیں تو بہتوں نے کی ہیں لیکن دلوں پر حکمرانی صرف اور صرف اہلِ بیتی آتھار کی ہے اور اس کی بہترین مثال اگر آپ کو دیکھنی ہے تو واقعاتِ کربلا کو آپ دیکھ لیجئے حکومت یزید کے ہاتھ میں تھی لیکن دلوں پر حکومت امامِ حسین کی تھی آج بھی آپ دیکھ لیجئے یزید کا نہ کوئی نام لیتا ہے نہ کوئی ذکر کرتا ہے لیکن امامِ حسین کا تذکرہ ہر وہ انسان کرتا ہے جس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے جس کے سینے میں انسانیت ہے جس کے سینے میں محبت ہے اللہ کی بندگی ہے وہ امامِ حسین کو یاد کر رہا ہے اور اگر ہمارے چوتھے امام امامِ سجاد علیہ السلام کی وہ دلوں میں پائی جانے والی محبت کو دیکھنا ہو تو آئیے میں آپ کو مکہِ معظمہ لے کر چلوں منظر یہ ہے کہ حشام بن عبد الملک عبد الملک اس زمانے میں خلیفہ ہے حاکم ہے بنی امیہ کا اس کا بیٹا حشام یہ حج کرنے کے لیے خانہِ پروردگار میں مکہِ معظمہ آیا ہوا ہے مکہِ معظمہ میں آپ جانتے ہیں کہ سبھی اپنی اپنے مناسی کے حج کو انجام دینے میں مصروف ہوتے ہیں بقیہ کی فکر کسی کو نہیں ہوتی حشام آیا حج کرنے کے لیے جس موقع کے اوپر تواف کرنے کے لیے خانہِ کعبہ کے قریب ہونا چاہتا ہے مجمع اتنا زیادہ ہے کہ اس حشام کو آگے بڑھ کے نہ تو اس اسلام کا موقع مل رہا ہے کہ وہ جائے خانہِ کعبہ میں اس حجرِ اسوت کو بوسا لے اور پھر اپنا تواف شروع کرے اور پھر لے آگے حجرِ اسوت پر مکمل کرے مجمع اتنا زیادہ ہے کہ کوئی ایک بھی فرد اپنی جگہ سے ہٹ کے حشام کو آگے جانے کا موقع دینے پر تیار نہیں ہے ظاہر ہے ایک حکومتی روب ایک حکومتی جذبہ ہوتا ہے جس کو ہر حاکم اپنے اندر محسوس کرتا یہ تو حاکم کا بیٹا ہے جس کے بارے میں کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ فیوچر میں حاکم بننے والا ہے اس کے اندر تو اور زیادہ یہ احساس ہے کہ مجھے لوگوں راستہ کیوں نہیں دے رہے ہیں بہرحال جب لوگوں نے راستہ نہیں دیا حشام وہاں سے ذرا ہٹا ایک بلندی کے اوپر آکے کھڑا ہو گیا کہ جب کچھ دیر کے بعد یہ مجمع گھٹے گا مجمع کم ہوگا اور پھر تعداد کم ہو جائے گی تو میں جا کے تواف انجام دوں گا مجمع پورے خانے کعبہ کے چانوں طرف کھچا کھچ بھرائے اچانک حشام نے عجیب منظر دیکھا حاکم کا بیٹا گیا تھا تواف کرنے مایوس ہو کے واپس پلتا ہے اور یہی مجمع کہ جس میں ایک انچ جگہ دینے پر کوئی تیار نہیں تھا اسی مجمع کو اس نے دیکھا کہ کائی کتنا سے پھٹ رہا ہے سارا مجمع ہٹ رہا ہے اور کسی ایک فرد کو راستہ دے رہا ہے تاکہ وہ حجرِ اسود کی طرف جائیں اس کا بوسہ لیں اور پھر آگے بڑھیں اور اپنے تواف کو مکمل کریں بڑی حیرت سے دیکھا پہچانتا تھا جانتا تھا لیکن پھر بھی اس لیے تاکہ یقین ہو جائے اس نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ عالمِ اسلام کی سب سے عظیم اس وقت روئے زمین کی شخصیت یعنی امامِ سجاد علیہ بن الحسین علیہ السلام ہے کہ جو خانِ کعبہ میں اللہ کے گھر کا تواف کرنے کے لیے تشریف لائیں ہیں لوگوں کے دلوں میں محبت کا عالم یہ ہے کہ اتنا بڑا مجمع آپ کے لیے راستہ دینے پر تیار ہے آپ کو حجرِ اسود تک جانے کا موقع دینے پر تیار ہے نہ اب کسی کو یہ احساس ہے کہ میں اپنی جگہ کیوں دوں نہ یہ فکر ہے کہ اگر تاخیر ہو گئی تو کیا ہوگا کیوں اس لیے کہ حکومت جسموں پر کرنا اور ہوتا ہے دلوں پر حکومت کرنا اور ہوتا ہے جسموں پر حکومت کرنے والے عبد الملی کا بیٹا حشام مایوس ہو کے واپس آ گیا دلوں پر حکومت کرنے والے امامِ سجاد علیہ السلام ہے کہ جو حجرِ اسود کی طرف بڑھ رہی ہے پورے وقار کی طرف وہاں پہنچ رہی ہے اور اپنے مناسی کے حج کو انجام دے رہی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چھے چیزیں جنہیں پروردگارِ عالم نے اہلِ بیتِ اتھار کو عطا فرمایا ہے ان چھے چیزوں کی نہ تو نظیر کہیں ملتی ہے نہ جس کی کوئی مثال ملتی ہے مولا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے وَفُضِّلْنَا ہمیں سات چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی ہے دوسروں سے بہتر بنایا ہے سب سے پہلی چیز بِأَنَّ مِنَّ النَّبِي الْمُخْتَارِ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار نے احمدِ مرسل حضرتِ ختمی مرتبت محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے گھرانے میں قرار دیا وَمِنَّ الصِّدِّقِ پروردگار نے سب سے عظیم سچے سرکارِ امیر المؤمنین کو ہم اہلِ بیتِ اتھار میں قرار دیا وَمِنَّ الطَيَّار فرماتے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے جنابِ جعفرِ طیار کو ہمارے گھرانے میں قرار دیا وَمِنَّ أَصَدُ اللَّه وَأَصَدُ الرَّسُول پروردگار نے اللہ کے اصد اور اللہ کے رسول کے اصد یعنی جنابِ حمزہ کو اسی گھرانے میں اہلِ بیتِ اتھار میں قرار دیا وَمِنَّ سَيِّدَةُ نِسَى الْعَالَمِين فاطمہ البطول فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی گھرانے میں تمام کائنات کی عورتوں کی سردار صدیقِ طاہرہ حضرتِ فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ وَسَلَامُ عَلَيْهَا کو بھی پروردگار نے اسی گھرانے میں قرار دیا وَمِنَّا سِبْتَا حَادِهِ الْأُمَّةِ وَسَيِّدَةَ شَبَابِ اَهْلِ الجنَّةِ پروردگار نے ہمارے ہی گھرانے میں وہ دو عظیم شخصیتیں کہ جو اہلِ بیتِ اتھار کے درمیان اتنی زیادہ محترم کہ اللہ نے انہیں جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا وہ سرکارِ امامِ حسن سرکارِ امامِ حسین یہ دو شخصیتیں آقا فرماتے کہ ہم اہلِ بیتِ اتھار ہی کے گھرانے میں ہیں دنیا والوں کے پاس نہ میرے رسول جیسا رسول ہے نہ دنیا والوں کے پاس امیر المومن جیسی شخصیت ہے نہ دنیا والوں کے پاس جنابِ جعفرِ تیار جیسی شخصیت نہ دنیا والوں کے پاس جنابِ حمزہ جیسی شخصیت نہ دنیا والوں کے پاس جنابِ صدیقِ تاہرہ جیسی عظمت خاتون نہ ہی دنیا والوں کے پاس امامِ حسن اور امامِ حسین جیسے برگزیدگارِ پروردگار موجود ہیں اور یہی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سرکارِ امامِ سجاد نے یہ جو اپنا تعرف فرمایا ہے یہ وہ بے مثال تعرف ہے کہ جس کی دنیا میں کہیں نظیر اور جس کے بارے میں کوئی جملہ ہی کہہ دیا جائے کہ ان کے جیسا کہا گیا ممکن نہیں ہے آئیے چلیے پروردگار کی طرف سے پروردگار کی بارگاہ میں اس عظیم مبارک موقع کے اوپر دعا کریں کہ پروردگارہ ہم سب کو ہمارے چوتھے امامِ امامِ سجاد علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کی زندگی کو اپنے لئے مشعلِ راہ قرار دینے کی توفیق انعیت فرما اور ساتھی ساتھ میں تمام ناظرین تمام ویورز جو دنیا کے مختلف گوشوں میں ہیں ان سب کی خدمت میں اس عظیم اور پرمسرت موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں وصل اللہ علیہ سیدن محمد وآلہِ الطیبین الطاہرین اللہو 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 اللہ